السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کی ایک بڑی اور بری خبر آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں یہ بری خبر خاص طور سے جو انڈین لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے لئے ہے جیسا کہ آپ لوگ بتے ہیں کہ کوئت اپنی انٹرنیشنل فلائٹ جو ہے وہ ایک گست سے اوپن کرنے جا رہا ہے اور اپ ڈیٹ کے مطابق بتایا یہ گیا ہے کہ آپ سامنے سکین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو انڈین لوگ ہیں وہ ڈاریک کوئت کے اندر ایک گست سے انٹری نہیں کر سکتے ہیں بتایا یہ گیا ہے کہ انڈین لوگ جو کوئت کے اندر انٹری کرنا چاہتے ہیں ایک گست سے ان تمام لوگوں کو چودہ دن کسی تیسرے دیس میں جا کر رہنا ہوگا جس پر کوئت سرکان نے پابندی نہیں لگائی ہوگی اس دیس میں آپ کو جا کر پہلے چودہ دن رہنا ہوگا اس کے بعد ہی آپ کوئت کا سفر کر سکتے ہیں تو یہ ایک بری خبر ہے انڈین لوگوں کے لئے جیسا کہ پوری پوری اس بار امید تھی کہ ایک گست سے جو انڈین لوگ ہیں وہ کوئت کے اندر ڈاریک انٹری کر سکیں گے لیکن اینڈ ٹیم پر ایک بری خبر جو ہے وہ ڈاریک سامنے آ چکی ہے کہ جو انڈین لوگ ہیں وہ ابھی پھرحال کوئت کے اندر ڈاریک انٹری نہیں کر سکتے ہیں اور یہ پابندی اگلی نوٹیفکیشن تک جاری رہے گی یعنی جو اگلی اپ ڈیٹ آئے گی انڈیا سے کوئت کی فلائٹ کے حوالے سے تب تک یہ پابندی جو ہے وہ جاری رہے گی تو یہ ایک کوئت ڈی جی سی اے کی طرف سے ایک نیا اپ ڈیٹ جاری کیا گیا تھا سوچہ اپنوں کے ساتھ سیر کر دیا جائے حالانکہ یہ اپ ڈیٹ اچھا نہیں ہے میں خود بھی جب اس اپ ڈیٹ کو دیکھا تو جتنا آپ لوگ دکھی ہو رہے ہیں اس سے زیادہ میں خود بھی دکھی ہوا ہوں کیونکہ میں بھی پردیس میں رہتا ہوں یار فلائٹ جب اوپن ہوتی ہے تو کافی زیادہ خوشی ہوتی ہے لوگ اپنے دیس جاتے ہیں وہاں سے چھٹی پر جاتے ہیں چھٹی سے واپس آتے ہیں لیکن یہاں پر فلائٹ کا جو مسئلہ ہے انڈیا سے کوئت کے لیے یا پھر باقی گرفت دیسوں کے لیے وہ سلج ہی نہیں رہا ہے انڈیا گورنمنٹ بھی پتہ نہیں کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا بولیں کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے